ہر دوستو میں ہوں اسد علی اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پھر تھوڑا بہت گائٹ کرنا چاہوں گا کینیڈین ویزے کے حوالے سے اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کن کن چیزوں سے آپ لوگوں کے ساتھ ایجنٹس دوکھا کر سکتے ہیں کیسے آپ کو جو ہے وہ آپ کی جیو سے پیسے نکال سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ نیوز پیپر میں یا کہیں اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ پلمبر کے لیے کینیڈا میں جوب اوپن ہے اور گارڈنر کے لیے اور دوسرے مطلب ڈرائیورز کے لیے کچھ بھی تو اس کا میں پروسیجر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے کینیڈا میں جوب جو ہے وہ کیسے ملتی ہے کیسے ہی اس کا پروسیجر کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہو اور آپ لوگ دوکھا نہ کھائیں اس کے بارے میں اس کا سب سے پہلا پروسیجر یہ ہے کہ لیمیا ہوتا ہے وہ ادھر سے جب آپ ادھر جائیں گے تو وہ جو بزنس مین ہے یا کوئی بھی ہے وہ ادھر سے آپ کو سپانسر کرے گا اس کے سپانسر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ویب سائٹ پہ انٹری ڈالے گا کہ مجھے اس کام کے لیے بندہ چاہیئے جو کہ یہاں سے نہیں مل رہا یہاں سے گھو نہیں مل رہا وہ گف سائٹ پہ ڈالے گا نیوز پیپر پہ ڈالے گا اور دو تین اس کی چیزیں ہیں ان پہ ڈالے گا مطلب میڈیا میں لگائے گا جو سینٹرز بنے ہوتے ہیں ادھر دے گا تو اگر وہاں سے اس کو وہ بندہ نہ ملے تو پھر وہ جو باہر سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کا باہر سے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور بھی آجائے اور وہ بھی آجائے یہ بھی آجائے اس کا آپ مہت پتہ ہوگا کہ ڈرائیورز وہاں پہ بہت ہیں کینیڈا میں تو اس وجہ سے ڈرائیورز کا جو بندہ وہاں پہ آوریڈی اویلیبل ہے تو وہ وہاں سے نہیں بلاتے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیوں وہاں سے بندہ بنانا چاہتے ہو کیا وجہ ہے کہ یہاں بندہ وہ نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس وجہ سے اگر جو آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں کہ اتنے پیسے دیتے ہیں کیونکہ ان کا تو کام ہے انہوں نے آپ سے پیسے لوٹ لینے ہیں پیسے آپ سے لے لیں گے بیس پچیس لاک چالیس لاکھ تو اس کا طریقہ کا بیسک پروسیجر یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی گارڈنر کی وہاں پہ جو اپن نہیں ہوتی کوئی ڈرائیور نہیں آپ کو پتہ ڈرائیورز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے کوئی بھی جو ہے وہ ڈرائیور جو ہے وہ وہاں پہ آسانی سے جو گیٹ نہیں کر سکتا اس میں کچھ ایک دو چیزیں جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پہ بندہ آویلیبل نہ ہو تب وہ کہیں جا کے یہ اتنا ایزی نہیں ہے جتنا آپ لوگ سوچتے ہیں اور جتنا یہ ایجنٹس آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے کریں گے تو ایسے ایسے ہو جائے گا آپ اتنے ویسے دیں صرف ایسے کریں ویسے کریں ان چیزوں کے نام پر آپ نہ لوٹیں اس کا ایک بہت لمبا چوڑا پرسیس ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے آپ کا ویزا لگتا ہے اور کلیر ہو کے آپ لیمیا جب آپ کو مل جائے تو اس کے بعد ہی پھر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اس کا بیسک طریقہ یہی ہے یہ بھی ایسے ہی اپلائی کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس پہ پہلے کرنا ہوتا ہے انہوں نے پہلے اس کو اسی پروسیجر سے گزارنا ہوتا ہے ان کے اپنے کچھ بندے وہاں پہ ہوتے ہیں تو ان بندوں کے ذریعے یہ اپنا سارا کام کرواتے ہیں اگر آپ خود بھی کریں بیسی میں جا کے لیگل طریقے سے کریں تو یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے ڈاکومنٹس جمع کروانے کا اگر آپ ان ایجنٹس کے پاس جائیں گے تو پھر نہ تو یہ کوئی ایزی پروسیجر رہے گا بلکہ بہت ہی مشکل پروسیجر آپ لوگوں کے لیے بن جائے گا تو میں اپنوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ریجنل طریقے سے ایک نمبر طریقے سے امبیسی میں جائیں وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ ورک پرمیٹ ویزا جو ہے ان کو اپلائی کریں اور اپنی ہر چیز آپ وہاں پہ ڈاکومنٹس وغیرہ دیں بینک سٹیٹمنٹ شو کروائیں ان کو اور پھر اس کے بعد آپ آئیلس اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو ویل ان گوڈ ہے اگر اس میں آپ کے پانچ یا چھے یا ساڑی چھے تک بینڈ ہیں تو بہت ہی زبا جیستا ہے آپ لوگ ان کو دیں اور اس میں آپ لوگوں کا اگر آپ ڈریکٹ امبیسی سے بھی جائیں گے تو آپ لوگوں کا اتنا کچھ زیادہ خرچہ نہیں آئے گا اگر آپ ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو آپ سے وہ آلموسٹ تقریباً بیس پچیس لاکھ بلکہ کچھ ایجنٹ جو ہیں وہ زیادہ مانگتے ہیں تیس پہ انتیس لاکھ بھی مانگتے ہیں اتنا آپ کا خرچہ ہاتا ہے اگر آپ نے سٹڈی ویزے پہ جانا ہے بزنس ویزے پہ جانا ہے تو میں آپ لوگ کو یہی مشروع دوں گا کہ آپ لوگ امبیسی میں جائیں اور وہاں سے ہی جا کے اپلائی کریں شکریہ